کسان وائیوں نمسکار آج میں آپ کو دھان کی کھیتی کے بارے میں جانکاری دینے جا رہا ہوں پہلے ہم بات کریں گے کون کون سی پرمو قسمیں ہیں کم اوہدھ میں پکر تیار ہونے والی قسموں کی بات کریں جو ایک سو بیس سے ایک سو پچیس دن کے اندر پکر تیار ہو جاتی ہیں تو ان میں پوسہ باشمتی پندرہ سو نو آپ بہت اچھی طرح سے پرچت ہیں پوسہ باشمتی سولہ سو بانوے اور پچھلے برس وکشت قسم پوسہ باشمتی اٹھارہ سو سینٹالیس سامل ہیں پوسہ باشمتی اٹھارہ سو سینٹالیس پندرہ سو نو کا صدار کر کے بنائی گئی ہے اور اس کے اندر پتی کا جھلسہ اور جھوکا روگ نہیں لگتا ہے آپ اچھی طرح سے پرچت ہیں قسم کی پیداوار بہت اچھی پچھلے برس جو ہی کسان اسے لگائے تھے قریب پچیس سے لے کر کے اٹھائی سے تیس کنٹل پرتی ایکڑ کی پیداوار اٹھارہ سو سینٹالیس کی آئی ہے تنہ بلکل مجبوت ہوتا ہے گرتا نہیں ہے اور پتی کا جھلسہ اور جھوکا روگ بلکل نہیں لگتا ہے جس سے دواء کے اوپر جو خرج پرتی ایکڑ قریب دو ہزار سے تین ہزار روپے آتا تھا اس کی بچت ہوگی اس کے بعد ہم دوسری سرینی میں آنے والی قسمیں جو قریب ایک سو چالیس سے ایک سو پہتالیس دن کے اندر پک کر تیار ہوتی ہیں اس میں پوسہ باسمتی گیارہ سو اکیس پوسہ باسمتی سترہ سو اٹھارہ اور پوسہ باسمتی اٹھارہ سو پچاسی سامل ہیں پوسہ باسمتی سترہ سو اٹھارہ تدھراوہ روپ ہے پوسہ باسمتی گیارہ سو اکیس کا جس کے اندر پتی کا جھلسہ روگ نہیں لگتا ہے اسی طرح سے پوسہ باسمتی اٹھارہ سو پچاسی بھی 1121 کا سدھار کر کے بنائی گئی ہے اس میں پتی کا جھلسہ اور جھوکارو نہیں لگتا ہے تیسری سرینی ہے ان قسموں کی جن کو پک کر تیار ہونے میں قریب 155 سے 160 دن کا سمجھ لگتا ہے اس میں پوسہ باسمتی 1401 جس کو ہم پوسہ باسمتی 6 کے نام سے بھی جانتے ہیں اور اسی کا سدھراوہ روح پوسہ باسمتی 1886 ہے جس میں پتی کا جھلسہ اور جھوکارو بلکل نہیں لگتا ہے تو یہ پرمکھ قسمیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں